قرآن کریم نے جہاں انسان کو اولاد کی تربیت کی طرف متوجہ کیا تو تعبیر بہت عجیب استعمال فرمائی کہ قُوْ اَنفُسَكُمْ وَأَحْلِيكُمْ نَارَ اے اہلِ ایمان اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو آگ سے بچاؤ کونسی آگ وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَ ایسی خوفناک آگ جس کا اندھن ہی انسان اور پتھر ہیں دنیا کا اندھن آگ کا لکڑیاں ہوں گی پیٹرول ہوگا اور مختلف اندھن ہوتے ہیں جہنم کی آگ کا اندھن ہی انسان ہے جیسے دنیا میں آپ اندھن ڈالتے جائیں گے تو آگ بڑھتی جائے گی جہنم کی آگ کا جب اندھن ہی انسان ہے تو جیسے انسان اس میں جاتا جائے گا ویسے وہ آگ بڑھتی جائے گی تو اس طرف اللہ نے متوجہ فرمائے کہ دیکھو اپنی اہل وعیال کو اس خوفناک آگ سے بچاؤ جس کا اندھن ہی انسان اور پتھر ہے اور اس آگ کے اوپر نگرانی ایسے فرشتوں کی ہیں جو بہت سخت ہیں بہت تنخو ہیں یعنی ان کو کسی پر رحم نہیں آتا اللہ کی جانب سے ان کو جو حکم ہوتا ہے وہ اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے یعنی انہیں کسی پر رحم نہیں آئے گا کہ یہ آدمی سخت تکلیف میں ہے اسے تھوڑی سی سہولت دے دی جائے تو ایسا نہیں ہوگا انہیں کسی پر رحم نہیں آتا تو اس قدر ایسی تعبیر سے انسان کو متوجہ کیا گیا کہ دیکھو اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ آج ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد نماز نہیں بڑھتی اللہ کی اطاعت بزار نہیں ہے تو گویا آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ جہنم کا اندھل بن رہی ہے لیکن والدین کے کانوں پر جون تک نہیں رہیتی اگر آپ کا کوئی بیٹا چھوٹا بیٹا دودھ پیتا بچہ لاؤنج میں آپ صوفے پر بیٹھے ہیں سردی کموسم ہے ہیٹر چل رہا ہے آپ کا چھوٹا بچہ ہیٹر کی طرف بڑھ رہا ہے تو آپ صوفے پر بیٹھے بیٹھے ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا مت جاؤ لیکن وہ باز نہیں آتا وہ پھر بڑھتا ہے تو کیا آپ صوفے پر بیٹھے بیٹھے آوازیں دینے پر اکتفا کریں گے نہیں آپ اٹھیں گے اس کو پکڑیں گے زبردست ہی اس کو روکیں گے کہ کہیں وہ ہیٹر کی طرف نہ چلے گئے حالانکہ اگر وہ ہیٹر کو ہاتھ لگا لے تو کوئی اتنا بڑا سانحہ نہیں ہوگا انگلی تھوڑی بہت جلد ہے یہ نقصان تو بہرحال ہوگا تو معمولی نقصان سے بچانے کے لیے آپ زبان پر اکتفا نہیں کرتے آپ اٹھتے ہیں پوری قوت کے ساتھ اس کو روکتے ہیں کہ کہیں اس کی انگلی کو تھوڑی سی خراش نہ لگ جائے تو جب آپ کے سامنے آپ کی اولاد یقینی طور پر جہنم کی آگ کی طرف بڑھ رہی ہے تو پھر والدین بے فکر کیوں ہوتے ہیں تو اللہ نے یہ تعبیر ایسی استعمال فرمائی تاکہ انسان غور و فکر کرے کہ اولاد کی تربیت کے معاملے میں میرا طرز عمل کیا ہے صرف زبان سے کہہ لینا کافی نہیں ہوتا بلکہ مسلحت کے ساتھ اپنی پوری توانائی لگانی ہے خون جگر جلانا ہے جب جا کے اولاد راہ راست پر آتی ہیں